جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرے دوستو ساتھ کے بزرگو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیرے دوستو آپ نے دیکھا کہ دیسی مہینہ بادوں کا جاتے جاتے ایک لمبی جڑی لگا گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا جیسے آپ نے دیکھا نیوز میں بھی کہ سڑکوں پہ گلیوں میں ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا اللہ تعالیٰ کے کام ہے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کو بہتر جانتا ہے اور یقیناً اس میں بہتری ہے ہمارے لئے تو اس کا یہ جو بارشیں ہوئیں اس کے نتیجے میں یکدم موسم بھی جو ہے وہ اس نے بھی اس میں درجہ رارت نے بھی کافی کمی محسوس کی گئی درجہ رارت میں تو اب مطلب جہاں پہ چونتیس چھتیس چل رہا تھا وہ یکدم بائیس پہ چلا گیا تائیس پہ چلا گیا اب جبکہ ایک موکتر اور یہ غیر معمولی تبدیلی جو ہے انجیویل چینج جو ہے کمی موتر اس کے لئے تیار نہیں تھے تو جب یہ تبدیلی ہوئی اور درجہ رارت کم ہوا تو بہت سارے کمی موتر جو ہے ان میں کچھ ایسی علامات دیکھی جانے لگی کہ لمبی لمبی پانی والی بیٹھیں کرتے ہیں پانی زیادہ پیتے ہیں آنکھوں کا رنگ جو ہے وہ مدم پڑ گئے اور پر پھلا کے رکھتے ہیں کچھ اور دانے کی طرف اتنی رغبت نہیں کرتے کھاتے نہیں ہیں دانا اچھے سے اور جو اڑانے والے کمیتر ہیں وہ اگر کچھ ایک گھنٹے اڑ رہا تھا تو وہ گھنٹے ڈیرڈ اڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور اگر آپ اس حالت میں ان کو اڑاتے ہیں تو وہ ضائع بھی ہو جاتے ہیں پیارے دوستو اگر آپ کے کمیتروں میں یہ ساری علامات پائی جا رہی ہیں تو ہمیں کرنا کیا چاہیے ہمیں مطلب ہم نے اس کو کس طرح سے بیٹھر کرنا کس طرح سے بہتر کرنا کہ کمیتر اپنی روٹین میں واپس آ جائیں پیارے دوستو اس کے لیے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ دیسی نصفہ بھی ہے اور ایک جو ہے وہ میڈیسن کا بھی ہے دونوں میرے عظمود ہیں وہ میں آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں پیارے دوستو اگر آپ کے کمیتروں میں یہ علامات پائی جا رہی ہیں تو آپ پکڑ کر دیکھیں اس کی جو سینے سے بال ہٹا کر دیکھیں اس کے گوشت کا جو رنگ ہے وہ ڈارک محرون ہو چکا ہوگا تو یہ علامت ہے کہ آپ کا کمیتر جو ہے موسمی تبدیلی کی پکڑ میں آ گیا ہے دوسرے لفظوں میں اچانک ہونے والی سردی کی لپیٹ میں آ گیا ہے اور یہ اس طرح جب صورتحال ہوتی ہے تو کمیتر کی بہار کی کیفیت ہوتی ہے بہار میں کمیتر دانا نہیں کھاتے پانی زیادہ پیتے ہیں اور جب بہار کی کیفیت ہوتی ہے تو کمزوری بھی محسوس کرتے ہیں تو اس کے لیے جب آپ پہلے دن ہی محسوس کریں کہ میرے کمیتر اس طرح بیٹھے ہیں اور بیٹھ اس طرح کی کر رہے ہیں تو آپ پہلے دن ہی اگر اس کو پکڑ لیں گے تو بہت اچھا ہے اگر آپ اس کو چلنے دیں گے اور ویسی اڑاتے رہیں گے آپ کے کمیتر ضائع بھی ہوں گے اور کمیتر جو ہیں وہ جو واپس آئیں گے وہ بیمار بھی ہونا شروع ہو جائیں گے اور بیمار ہوتے ہوتے ایک کمیتر جب بیمار ہوتا ہے کھڑے میں تو وہ اس سے کام چل پڑتا ہے تو کرنا کیا ہے پیارے دوستو آپ نے ڈیل ڈیٹر پانی میں دو بڑی علائچی کھول کے دو بڑی چھٹکی اجوائن کی اور ایک ٹکڑا دالچینی کا ایک ٹکڑا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ٹکڑا ایک انچ کا ملٹھی کا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اگر آپ کا پاس زافران ہے تو آپ زافران کے پانچ ساتھ تن کے وہ بھی شامل کر لیں یہ پانی میں ڈال کے اس کو خوب اچھی طرح اُبال لیں اُبال لیں کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو جب پانی کافی کم ہو جائے ایک لٹر رہ جائے تو آپ نے اتار لیں اتار کے اس میں سے رات کو آپ نے شام کو دو سی سی دے کے دانے کے بعد دو سی سی فیک اُتر اس کو دے کے آپ نے جو کھڑا ہے اس کو آپ کا جو جہاں پہ آپ نے رکھے ہیں یا کمرہ یا جو بھی ہے آپ نے وہاں سے جو ڈریکٹ ہوا والے ہوا والا سسٹم ہے یا جالی ہے اس کے آگے کوئی چادر لگا دیں ٹھیک ہے تاکہ اس کموتر کو ڈریکٹ ہوا نہ لگے صبح انشاءاللہ تا اللہ صبح تک آپ دیکھیں گے کہ کموتر بالکل فریش ہو جائے گا اور دوسرا جو نصحہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک نیوبرول فورٹ گولی ملتی ہے بزار سے بہت اچھی مسل ریلیکسنٹ والی گولی ہے مسل ریلیکسنٹ مطلب اصحاب کو آرام دینے والی یہ گولی ہے یہ آپ کو عام مل جائے گی آپ نے ایک گولی لے کر اس کو اچھی طرح سے بیس کر پاورڈر بنا لینا جو میں نے آپ کو پانی بتایا ہے یہ پانی جو ہے آپ نے یہ سیم یہی اجزاء آپ نے مطلب ایک بڑی الائچی چھوٹا سا دالچینی کا ٹکرا اس میں اجوائن نہیں ڈالنی چھوٹا سا دالچینی کا ٹکرا ایک بڑی الائچی اور ایک دو آپ نے میوے ڈال لینے ہیں جس کو سوگی بھی کہتے ہیں یہ آپ نے ڈال کے ایک گلاس دودھ میں اچھی طرح اوبال لینا ہے اگر بینس کا دودھ تو بہت اچھی گائے کا دودھ تو بڑی اچھی بات ہے کیونکہ گائے کے دودھ کی پھٹکیاں نہیں بنتی گائے کا یا بکری کا دودھ تو بہت اچھا ہے اس کو آپ نے بڑی الائچی اور یہ دارچینی ڈال کے آپ نے اچھی طرح سے اس کو اوبال لینا ہے اوبالنے کے بعد وہ جو پاورٹر بنایا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے دودھ تو نیم گرم ہو جائے اس کو چھان کے آپ نے تو آپ اس میں وہ پاورڈر شامل کر لیں پاورڈر شامل کرنے کے بعد اچھی طرح مکس کریں اور ایک سے ڈیڑھ سی سی کبوتر کو دے دیں کبوتر صبح بلکل فریش اٹھے گا کھانا بھی دانا بھی کھائے گا اور پرواز بھی دے گا پیارے دوستو جب بھی موسم تبدیل ہوتا ہے تو اپنے کبوتروں کا حاصح حیال رکھا کریں کیونکہ ہم لوگوں میں ایک یہ چیز بہت زیادہ میں نے دیکھی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کبوتر اس پر موسم کا اثر نہیں ہوتا حالانکہ اس پر موسم کا زبردست تصر ہوتا آپ اپنے کبوتروں کا سارا سال حیال کرتے ہیں تو پرواز کے دنوں میں آکے جب آپ چھوٹی سی کتاہی کر دیں گے تو آپ کا جو ریزلٹ آنا چاہیے وہ نہیں آئے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ دو ٹیپس انشاءاللہ پساند آئی ہوں گی آپ سب کا بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کے لئے اسفانیاں پیدا کرے جزاک اللہ اللہ حافظ